اسلام علیکم ایویوان کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے انشاءاللہ لانس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو ریاض الجنہ کا وزٹ کر آیا تھا اور یہ بھی اسی کی ایک کنٹینوٹی ویڈیو ہے کیونکہ میں ابھی ریاض الجنہ سے بس باہر نکلی ہوں اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ گیٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم مسجد نبی کے اندر انٹر ہو جائیں کیونکہ 24 گیٹ جو تھا وہ جس زیارت کے لئے تھا اب میں انشاءاللہ جب انٹر ہوں گی تو میں آپ لوگ کو بھی اپنے ساتھے کے جاؤں گی اور آپ لوگ کو بھی اندر کا سارا کچھ دکھاؤں گی اور نماز کے لئے بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے گیارہ بج گئے ہیں اور بارہ بجے زہر کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تو دیکھئے اب ماشاءاللہ گہمہ گہمی بھی ہو گئی ہے رش بھی بڑھنے لگ گیا ہے اور اب ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے ہوتیل کی طرف جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں بلکل مسجد نبی کے قریب اور افورڈبل ریٹس میں ہوتیل دیکھنا تو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی اپنے ہوتیل کا وزٹ کراؤں گی اور انڈ تک میں ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ماشاءاللہ اندر کا محول اتنا پیسفل اور اتنا پرسکون ہوتا ہے اور اتنی خوبصورتی مجھے نہیں لگتا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو مل سکتی ہے جتنا سکون اور خوبصورتی آپ کو مدینہ آ کر مسجد نبی میں ملتی ہے میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو ترس رہے ہیں آنے کے لیے اللہ پاک ان کو جلد از جلد یہ سہادت نصیب کرے آمین ماشاءاللہ آپ یہ دیکھئے قرآن پاک بھی واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیئے گئے ہیں کرونا ٹائمز میں نہیں ہوتے تھے اور یہ دیکھئے زمزم کے واتر کولرز بھی انہوں نے رکھ دیئے ہیں پہلے جب کرونا ٹائمز میں ہم آتے تھے تو چھوٹی چھوٹی سی بوٹلز ملتی تھیں ایک یا دو اور بالکل دل نہیں بھرتا تھا اب شکر ہے اللہ کا کہ واپس سے رکھ دیئے ہیں کولرز ہر چیز نورملائز ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے اب کارپٹس وغیرہ بھی یہ دیکھئے گرین کارپٹس واپس آگئے ہیں حرم میں بھی اور مسجد نبی میں بھی مجھے یہ گمبت ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اتنے فیسینیٹنگ لگتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ سرک رہے ہوتے ہیں اور یہ کھل رہے ہوتے ہیں شام کے ٹائم پر یہ کھل جاتے ہیں اور یہاں سے مونلائٹ اندر آتی ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے کھلتے ہیں لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے یہ وہ منظر میں ان کو کھلتے ہوئے کیپچر نہیں کر پائی تھی لیکن انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اب بس نماز کا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں گائز نماز ہو گئی ہے الحمدللہ اور مجھے یہ دیوار اتنی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں دیکھئے پتھر میں ہی کس طرح تراش کے آیات لکھی ہوئے ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی تھی یہ دیوار ماشاءاللہ دیکھئے کتنی زیادہ رونک ہو گئی ہے اب نماز کے بعد کا وقت ہے اور یہ رونک اللہ کرے کہ اب ہمیشہ قائم رہے یہ روزہ رسول کے پاس ہم گزر کے جارے تھے بہتکل اس کی سید میں ہمارا ہوتیل تھا یہ ہے ہوتیل اور یہ اس کی سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہرم کی طرف جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا فرنٹ ہے محمدیالزہرہ ہوتیل کے نیم تھا اور کافی اچھا کافی کوزی سا انوارمنٹ تھا اور بڑا اچھا نیٹنٹ آئیڈی سا لک ہے ساری اس کی اور بہت ریزنیبل ریٹس میں تھا یہ اور اس کے ساتھ مجھے سب سے چی جو بات لگی وہ ان کی نیچے ہی ٹک شاپ بھی تھی اس میں ہر طرح کا کھانے پینے کا چھوٹا موٹا جو آپ لوگ کو روز مرہ کے استعمال میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تھی ان کے پاس آبیلیبل پلاس کافی ٹی اور کپچینو وغیرہ کے لیے برنڈنگ مشین بھی لگی بھی تھی تو پلاس ان کی لابی ہے اور وہ جو سامنے ہے وہ ویٹنگ ایریا ہے چلیے جی روم میں انٹر ہوتے ہیں یہ چھوٹو سا کوزی سا روم ہے اور مجھے یہ کافی اچھا لگا بہت پر سکون سا محول تھا اور چھوٹا سا کوزی سا روم تھا کیونکہ ہم نے صرف نائٹس دے کرنا تھا تو ہم نے خود پرپسلی چھوٹا روم لیا تھا انہوں نے کیٹل دی تھی اور ٹی کا سٹاف سارا ہی در اس میں پیکٹ میں رکھا ہوا تھا ٹی بیگز اور سب کچھ اور یہ بیڈ ہے کبر میں ایک سیف بھی دیا ہوا تھا انہوں نے کہ آپ اپنی کوئی اگر قیمتی اشیاء ہے تو اس میں رکھ کے چلے جائیں بلکل بیسک سا روم ہے اگر آپ ایک دن کے لیے سٹیک کے لیے آتے ہیں یا ایک دو دن کے لیے آتے ہیں تو یہ بہت ریزنیبل پڑتا ہے آپ کو اور بہت اچھا انوارمنٹ ہے اور نیچے اگر آپ ارام سے اس کے ایڈ گیڈ جو ہیں وہ شاپس وغیرہ بھی ہیں آپ ارام سے کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں یہ میں نے فریج دیا ہوا تھا گائز یہ میرا چھوٹا سا روم ٹور تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ